پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں ایک سپلٹ منڈیٹ آیا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ مشکلات کے باوجود ان کی پارٹی سنگل لاجس پارٹی ام جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائے اور آج بڑی اچھی کھل کے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ تحمل سے سب کی بات سن رہی ہیں اور یہی جمہوریت کی بنیاد ہے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آٹھ فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں بڑی تاریخی انتخابات تھے گو کہ کانٹروورشل بھی ہوئے لیکن آٹھ فروری کو ووٹنگ والے دن بیلٹ کے دن لوگوں کو آزادی سے اپنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ووٹ دینے کا موقع ملا اور ووٹ کے ذریعے واقع ایک پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں ایک سپلٹ منڈیٹ آیا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ مشکلات کے باوجود ان کی پارٹی سنگل لاجس پارٹی امرج کی ہے اس میں کوئی ڈاؤں گئے لیکن میں مسٹر چیئرمن باقی باتیں تو ہوگی کہ ماضی کے وہ ظلم کی داستان کیا تھی اور رونا دھونا اپنی جگہ لیکن I would like to present the way forward and I think تین elements ہیں way forward کے کہ آگے کیا راستہ ہے کیونکہ یہ ہمیں خدشہ ہے کہ آٹھ فروری کا جو انتخابات ہیں یہ بہرانی کیفیت نہ اختیار کر لیں اور اس لئے نمبر ون جو ہے what are the roots of this situation roots of this crisis کہ جڑ کیا ہے issue کیا ہے سر issue تین بڑے واقعات ہوئے ہیں جو جمہوریت کے منافع ہوئے ہیں پچھل دس سالوں میں دوزار چودہ سے شروع ہوا تھا ایک دھرنا جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سپانسر کیا تھا against a democratically elected government اور وہ سپانسر کیا گیا وہ چلا اس کا کوئی جواز نہیں تھا اس وقت لیکن unfortunately ایک government کو destabilize کرنا تھا اس کے بعد 28 جولائی دوزار سترہ ایک soft coup ہوا اور میں وحد تھا اس وقت مسلم لیگ نون کا جنہوں نے دو باتیں کی تھی اسی ایوان میں میں کہہ یہ میاں صاحب کے خلاف جو نکالا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کا یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کو اور مدلیہ کو استعمال کیا ہے for a soft coup اور میاں صاحب جو ہیں جیل میں جو گئے ہیں وہ جیل کا جو cases ہے وہ سارے فرارڈی تھے وہ سیاسی قیدی ہیں I was the first to say باقی ہمارے لوگ اس طرح اس کو درتے تھے فیض جاب ہونا چاہتے تھے یا کیا تھا ہاتھ ملتے تھے جو بھی کچھ تھا لیکن these are the facts unfortunately وہ soft coup repeat ہوا 10 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی حکومت کو نکالنے کے لیے وہ بھی soft coup تھا اس میں پارلیمنٹ استعمال ہوئی اب تو مولانا صاحب نے بھی ساری باتیں کہہ دیئے ہمیں حقائق جو ہے نا اس پر مذنی کرنا چاہیے so there was this pattern destabilization جب ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو دوسری سائٹ بڑی خوش دی جب ان کے خلاف ہوا تو ہم نے بڑی خوشیہ منائی کہ بڑا اچھا ہوا اور بہتر ہوتا کہ اس کے بعد election کروا دیتے سارا کر لیتا so this is very clear کہ ہمارا ایک track record ہے کہ جس میں یہ ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے establishment کی بات کی establishment cannot function on its own جب تک ان کے allies نہیں ہوتے ساتھی نہیں ہوتے مل کے ہوتے ہی سارے اگر ساتھ اچھ بھی ہوتی تو مل کے ہوتی ہے number one number two اس وقت ضرورت ہے Mr. Chairman healing touch جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائے they should be the situation has changed اور اس میں میں بلوچ missing persons کو بھی کہتا ہوں اور خیبر پختون خواہ کے missing persons کو بھی کہتا ہوں کیونکہ دست شفاہ کا مطلب صرف نہیں کہ پنجاب میں ہو دست شفاہ کا مطلب ہے خاص طور پر بلوچستان خیبر پختون خواہ جہاں سند پنجاب جا بھی جو زیادتی ہے غلط ہے وہ غلط ہے and they should be and they should be part of the political process اور وہ process آگے اسی طرح چلے گا جب ایک inclusive جو تین بڑی parties emerge ہوئی ہیں پاکستان تارک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اور ہر ایک نے سفر کیا ہے ابھی ذکر کیا ہمارے دوستوں نے بٹو صاحب کو پھانسی جوڈیشنل مردر تھا it was very clear اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے سفر کیا ہے اس زمانے میں میں جرنلس بھی تھا we know and we were the ones who spoke for them also پھر میاں صاحب دیکھیں خود he's a survivor دو سافٹ کوز انہوں کی خلاف ہوئے 93 کا بھی دوزار ستنہ کا بھی exile بھی ہوا ان کے خلاف military coup بھی ہوا ان کو ہاتھ کرڑی بھی لگائی گئی پرائم منسٹر پاکستان کو ہاتھ کرڑی بھی لگائی گئی سب نے سفر اور اب ان کی پارٹی سے زیادتی ہو رہی ہے جو سیاس جو زیادتی اس لیے میں نے سائن کیا ہے کہ اجاز چودری صاحب جو سینیٹر ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے کالیگ ہیں موطر میں ان کے خلاف یہ ہو رہے ہیں اور دیشتی بھی جرنل امنسٹری ہم نے ٹی ٹی پی سے تو بات کر لی جاگے کابل میں دیشت گر جنہوں نے ہم نے بندے مارے تھے بی ایل اے کو ہم کہتے ہیں جرنل امنسٹری دے دو تو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں سیاسی کارکون ہے سیاسی قائدین ہے ان کو دے جرنل امنسٹری دینے چاہیے لیٹس کیونکہ اب ماضی کا قصہ ختم ہو گیا ہے ایٹھ فیبری is a new day that is the way forward and finally the way forward is very clear اس کو انیشیوٹیو سیاسی جماعتوں کے پاس ہے گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنائیں یا تین پارٹیز مل کے کوئی کوالیشن بنائیں اور یہ جو رویہ ہے یہ انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا کہ کبھی ان سے بات نہیں کرنی فلانے سے بات نہیں کرنی چاہے چور ہے یا کرپ ہے یا غدار ہے اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو عوام کا ووٹ is paramount that should be respected اور وہ mandate ہر پارٹی کا رسپیکٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ فلانے سے بات نہیں کرنی تو یہ بھی اپنا رویہ چینج کریں and move forward and اس میں میں سمیتا ہوں کہ سیاسی جماعت اگر initiative نہیں لیں گے Mr. Chairman ابھی initiative ہے تین پارٹیز کے پاس ورنہ initiative چلا جائے گا GHQ پھر وہ فیصلہ کریں گے وہ swagger stick لے کے آئے گا بندہ بردی میں ہو کہا گا اچھا جی sit down do this do that do we want that do we want to have that humiliation جو ماضی میں ہو چکی ہے 93 میں بھی ہوئی اس سے پہلے بھی ہوئی آپ خود initiative لیتے اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی ہے president اور ریبر جو ہیں وہ initiative لے اب یہ منوکری کی بات چھو مہت پہلے بھی کہتا تھا کہ تیسری بار چوتھی بار وزیراعظم time to show leadership time to show leadership کرتے پیپلز پارٹی کو خود رام سے ادھر سربراہ مملکت بنے اور پیپلز پی ٹی آئی کو شامل کریں system کے اندر they have to be part and he should reach out to عمران خان اسی کوئی بات نہیں ہے وہ خود بھی رائیبنڈ اور مولٹوں کا اتنے لمبا فاصلہ نہیں ہے ایک زمانے میں بڑی یاری دوستی بھی تھی تو وہ اس کو آگے لے کے چلیں if we don't do that mr chairman the initiative will be lost then all roads will lead to ravel pinty اور یہ جو ہے نا یہ فارغ ہو جائیں گے سارے تو let us learn from history let us learn from the mistakes of the past اور ماضی کی غلطیاں نہ دھرائیں غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام نے شو کر دیا آٹھ فروری کو کہ ان کا اعتماد ہے اس نظام پر ان کا اعتماد ہے vote پر ان کا اعتماد ہے ballot box کا کہ vote کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے اور واقعی آٹھ فروری کو تبدیلی آ گئی ہے thank you very much اور یہ نہ بھولے mr chairman پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے قائد اعظم محمد علی جنا the great leader انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ذریعے کوئی فوج نہیں تھی ان کے ساتھ کوئی ایٹم بم نہیں تھا برطانیہ بھی خلاف تھا کانگرس بھی خلاف تھی عوام ان کے ساتھ تھے سیاسی جماعت کی جڑے تھی اور قوت کردار تھا اور قیادت تھی تو لیٹ اس فولو دیٹ ایکزامپل اور بیلڈ ایڈیموکریٹک انکلوسیف پاکستان ایک نادر موقع ہے یہ موقع ضائع نہ کیا جائے